پرنٹس آج ہم بنانے والے ہیں زیرو آئل ککنگ میں ہم بنائیں گے ایڈلی اور سامبر اور چٹنی تینوں چیز بنائیں گے لیکن ایک بند بھی ہم تیل کا یوز نہیں کریں گے یا پھر گھی کا یوز نہیں کریں گے بلکل بینہ تیل کا ایڈلی سامبر چٹنی اور سواد ایسا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس میں تیل نہیں ڈالا ہے یا پھر آپ نے اس میں گھی نہیں یوز کیا ہے بلکل زیرو آئل کوکنگ ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ایڈلی چٹنی سامبر سب سے پہلے ہم چٹنی کی تیار کریں گے چنہ کی دال کو ہم توا پر ڈال کر تھوڑا سا سیکھ لیں گے ہلکا سیکھ لیں گے اس کے بعد ہم اسے سائٹ رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم کوکر لیں گے کوکر میں سامبر کے لیے ہمیں ایک کٹوری ہمیں لوکی ڈالنا ہے لوکی لگ بھگ پانچ سے چھ انچ کی ہے یہاں پر دو ہم نے میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کیے ہیں کوکر میں ہمیں پیاز ڈالنا ہے لوکی ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم اس میں دو بڑے ٹاماٹر کٹ کر کے ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں دو ڈنڈی کڑی پتے کے ڈالیں گے تاکہ کڑی پتہ کا سواد سامبر میں بہت ہی اچھا آتا ہے تو ہم یہاں پہ کڑی پتہ بھی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ تور کی ڈال کو دھو کر رکھیں گے جس قوانٹیٹی میں آپ کو بنانا ہے اسی حضاب سے رکھیں میں نے یہاں پہ آدھے کٹوری سے تھوڑی سے زیادہ رکھی ہے لسن، مرچ اور ادرک ہم یہاں پہ ڈالیں گے ساتھ میں ہی اور اس کے بعد ہم مسالے میں تھوڑا سا ڈالیں گے نمک سوادہ نوشہ ڈال دیجئے مسالے میں ہم ڈالیں گے ہلدی ہلدی کا پاوڈر ایک چمچ ڈال دیجئے ایک چمچ دھنیا کا پاوڈر ڈالیں گے اور یہاں پر ہم دو چمچ سامبر مسالہ کا ڈالیں گے اور ایکسٹرا کوئی بھی مسالے ہم یہاں پہ یوز نہیں کریں گے اس کے بعد ہم پانی ڈالیں گے جس قوانٹیٹی میں آپ نے ڈال ڈالا ہے اس سے ٹریپل آپ کو پانی ڈالنا ہے اگر ہم ایک کٹوری ڈال رہے ہیں تو تین کٹوری ایکسٹرا پانی ڈالنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈھکا جیسا ہو گیا ہے پھر بھی ایک کٹوری آپ ایکسٹرا ڈالیں سامبر تھوڑا پتلا رہتا ہے تو پینے میں اچھا لگتا ہے تو تھوڑا زیادہ ہی پانی ڈالیں یدی آپ کو لگتا ہے کہ تین کٹوری کم ہو رہا ہے تو ایک کٹوری اور ڈال دیجئے کوکر ڈھکن چارپان سیٹی ہم ککر کو لگا دیں گے تاکہ اچھے سامبر پک جائے اور اس میں جو بھی سبزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ سب اچھے سے پک جائے اب ہم چٹنی کو پیس لیں گے ڈال تھنڈا ہو چکا ہے تو ہم اسے تھوڑا سا دھو کر پیس لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے لسن، مرچ، ادرک ادرک آپ پسند کرتے تو ڈالیے نہیں تو آپ لسن اور مرچ ہی ڈالیے تو میں یہاں پہ سرپ لسن اور مرچ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے چٹنی کا پیس ہم تیار کر لیں گے تو دیکھیں چٹنی پیس کر تیار ہے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے تھوڑا سا چٹنی ہلکا موٹا لگ رہا ہے تو نمک ڈالنے کے بعد ایک بار اور ہم اسے چلا لیں گے لگ بک دس سیکنڈ تک تو چٹنی بلکل مہین پیس کر تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بارک تیار ہو گیا ہے تو چٹنی ہمارا تیار ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں سرسو کو ہم کڑھائی میں اچھے سے پکا لیں گے بینہ تیل کا پکا لیں گے اور چٹنی میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کو بلکل بھی پتا نہیں چلے گا کہ چٹنی میں آپ نے تیل نہیں ڈالا ہے کیونکہ سرسو تو اس میں دکھے گا ہی تو سرسو کو ہم کیسے ڈالیں گے تھوڑا سا کڑھائی میں ڈال کے پکا کر ہم چٹنی میں ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا دیکھنے میں اچھا لگے گا یادی آپ کو لگتا ہے کہ سرسو کی جرورت نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں آپ ایسے بھی چٹنی کو کھا سکتے ہیں سواد میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی چٹنی ویسے بھی بہت ٹیسٹی لگے گا تو اب ہمارا چٹنی سامبر تیار ہے تو ہم ایڈلی بناتے ہیں ایڈلی بنانا ہے اس برتن میں ہمیں پانی ڈال کر گرم ہونے کے لئے رکھنا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نیمبو کا ڈال دیجئے کیونکہ پانی جب گرم ہوتا ہے تو نیچے برتن میں داگ بن جاتا ہے تو اس داگ کو ہٹانے کے لئے آپ نیمبو کا ٹکڑا ڈال دیجئے اس کے اوپر آپ برتن ڈال دیجئے ایڈلی سٹینڈ کو ڈال کر گرم کرنا ہے ایڈلی سٹینڈ کو ڈال کر آپ بند کر دیجئے اور کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک پکنے گرم ہونے دیجئے جب یہ برتن اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈلی بیٹر کو ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بلکل بھی آپ کو تیل اس میں نہیں ڈالنا ہے نہ ہی تیل ڈالنا ہے نہ ہی گھی ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھاپ آنے لگا ہے مطلب برتن اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اوپر والے سٹینڈ کو نکالیں گے اور اس میں ایڈلی بیٹر کو فل کریں گے سب سے پہلے اوپر والے کو کیونکہ نیچے والا جو ہے وہ تو گرم ہو رہا ہے لیکن جو اوپر والا برتن ہے وہ تھنڈا نہ ہو جائے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اسی میں بیٹر کو فل کرنا ہے اس میں بیٹر کو ڈال دیجئے اس کے بعد یہ جو گرم ہو رہا ہے اس میں آپ بعد میں ڈالیے اس کے بعد میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی کہ آپ کو بینہ تیل کا آپ کتنے آسانی سے ایڈلی کو نکال سکتے ہیں سب ہی کو ایسا در لگتا ہے کہ تیل نہیں ڈالیں گے تو ایڈلی چپک جائے گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے ایڈلی بلکل بھی نہیں چپکتے ہیں تو ایڈلی آپ کا فیل کر دیجئے جو بھی آپ بیٹر ڈالے ہیں بیٹر کو اچھے سے ڈال کے بھر کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد جب آپ یہ جب بھر جائے اس کے بعد اوپر والا سٹینڈ کو جو آپ نے بھر کر رکھا ہے اس کو بھی اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈھکن ڈھک کے پکانا ہے آپ ایڈلی بیٹر کو ڈالنے کے بعد اور فلیم کو میڈیوم ہی رکھئے گا میڈیوم ہائی ٹو میڈیوم کے بیچ میں رکھنا چاہیے کیونکہ لو پہ رکھیں گے تو آپ کی ایڈلی پھولے گی نہیں اور اس کے بعد جب آپ بعد میں آپ ایڈلی نکالیں گے تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایڈلی کو اچھے سے ڈھک کے پکانا ہے اور تیل نہیں ہم نے ڈالا ہے اس لئے فلیم کو میڈیوم سے ہائی رکھنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں ایڈلی اچھے سے پک گیا ہے اب ہمیں فلیم کو بند کر دینا ہے اور سب سے پہلے ہم اوپر والے کو نکالیں گے اس کے بعد نیچے والے کو نکالیں گے دونوں سٹینڈ کو نکال کے ایک سے دو منٹ تک آپ کو رکھنا ہے جب تک اس کے اوپر جو بھاپ آ رہا ہے تیجی سے یہ بھاپ تھوڑا کم نہ ہو جائے ایک دم گرم گرم بھی نہیں نکالنا ہے تھوڑا سا سا دھانی بڑھتیں گے تو بینہ تیل کا بہت ہی آسانی سے آپ ایڈلی اور سامبر بنا کے کھا سکتے ہیں جن کو بھی ہارٹ کی پروبلم ہے یا جن کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ تیل نہیں کھانا ہے وہ بھی ایڈلی سامبر گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈلی پھولنے کی وجہ سے تھوڑا سا دب گیا ہے لیکن ایڈلی بہت ہی اچھا تیسٹی بنا ہے اور بہت ہی اچھا پھولا بھی ہے اور یہ رہا ہے دوسرے پلیٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے والے پلیٹ میں بھی دکھایا دوسرے والے پلیٹ میں بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں کتنی آسانی سے ایڈلی نکل جارہا ہے اور بلکل بھی نہیں چیپک رہا ہے تو اٹلی بن کر تیار ہے بس سامبر کو بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو پتا ہی چل جائے گا کہ آپ بلکل بھی لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے تیل نہیں ڈالا ہے بہت تیسٹی بنتا ہے میں نے یہاں پہ تڑکا نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ ایسے بھی اچھا لگتا ہے تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں یدی دیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ تڑکا لگانا ہے تو آپ سرسو کو میں نے بتا دیا کی سرسو کو کڑھائی میں پکا کے آپ ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی تیسٹی ایڈلی سامبر چٹنی بینہ تیل کا بن کر تیار ہو گیا ہے آپ چاہے تو اگر آپ کو ڈاکٹر نے منہ کیا ہے تو آپ بھی اس طرح سے گھر پہ ایڈلی بنا کے جیرو آئل کوکنگ کر سکتے ہیں اور بہت سارے ریسیپی اور بھی میں نے ڈالے ہیں یہاں تک کہ میں نے پالک پنیر کی ریسیپی بھی میں نے ڈالی ہے آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا وہ بھی بینہ تیل کی میں نے ڈالی ہے یدی ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ جرور کیجئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد THANK YOU ملتی ہوں